بلغ العلاب کمالی کشف دجاب جمالی حسن جمی و خسالی سلو علیہ وآلہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ رکھ سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی با خدا خدا کا یہی غدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جاں فیدہ دو جہاں سے بھی میں ہی جی بھرا دو جہاں سے بھی میں ہی جی بھرا کرو کیا کرو لوں جہاں میں ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کرو مدہا اے غلد وآلہی پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدہا اے غلد وآلہی پڑے اس بلا میں میری بلا اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ تیرے آگے یوں ہے لچے دبے تیرے آگے یوں ہے لچے وہ سہائے رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے لچے وہ سہائے رب کے بڑے بڑے کوئی جانے میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ساتھ مسئیم نقشمندی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور ہمارے ایمان کو تازہ کیا سرات آپ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گے میں ایک دفعہ آپ نے ان دیکھنے والوں کے لئے جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آئے مبارکہ جس کو میں نے کوٹ کیا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ٹھہرایا تاکہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہ پکڑو اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کوئی ہیلہ بھی اختیار کرنا ہے میں نے سوالی کیا تھا کہ ہم عامل کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ہم دو تعویز بھی بنا لاتے ہیں ہم تین چار ٹونیں بھی کر لیتے ہیں اور ہم پھر سمجھتے ہیں اب اللہ پر ہمارا توقع بھی ہے کیا یہ توقع ہے یا یہ چیزیں کرنا اس کی ضد ہے اور وہ جو ایک حکم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا جب ان کے بہت مطلب قیمتی اور عزیز فرزند کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی میں ڈال دی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں صبر جمیل اختیار کروں گا تو وہ بھی تو ایک توقع ہے نا بے شک ایک روایت مجھے قصص الانبیاء میں سے اور یاد آ رہی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جب آپ نے گفتگو کو پہنچا دیا ہے روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ان کو کھوے میں ڈالنے لگے ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرا دئے ان کے بھائی نے پوچھا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ ہم آپ کو کھوے میں ڈال رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک روز جب میں اپنے بھائیوں کو اپنے اردل دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا جس کے اتنے بھائی ہوں آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے فرا اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج عوام الناس کے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ پر توقع کا اعلان بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی ادھر رجوع کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر میں بڑی آسان ارفاز میں گفتگو کرتی ہوں میں مقامی ٹی وی چینل پر ایک ریلیجس پروگرام گوست کرتی ہوں لائف کالز آتی ہیں لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں ایک عالم دین ہوتے ہیں سوالات کے جوابات دیتے ہیں نہ جانے کیوں میری ایک پریکٹس ہے میں پوچھتی ہوں اچھا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس کے بعد میں پہلا سوال جو پوچھتی ہوں کیا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ سیمنٹی یا سکسٹی پرسنٹ اللہ جھوٹ نہ ب تو اتنے ہی افراد جو ساری گفتگو ساری دکبری داستان سنانے کے بعد جب میں پوچھتی ہوں نماز پڑھتے ہیں نہیں نماز کی تو پابندی نہیں ہو پاتی پڑھ لیتے ہیں بیوی پڑھتی ہے بیٹیاں ساری پڑھتی ہیں بس میں نہیں پڑھ پاتا تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اپنی بیوی اور بچوں کو مقرر کر دیا ہے لیکن آپ سوچئے کہ آپ ہماری کیا عوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہم ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں لائف کال ریسیف کر رہے ہیں آپ نے ہم سے بیٹھ کر اپنی دکبری داستان سنا دی کبھی اپنے رب سے کہہ کر دیکھئے اگر اپنے رب سے کہہ کر دیکھے انسان تو پھر یہ بات دل کی کیسے عرش پر پہنچتی ہے بارگاہی عزدی میں پہنچے تقرب الائی میں پہنچے اور کس قدر جلدی مستجاب ہو اور شرف قبولیت پر پہنچے تو ہمارے ہاں عادت سی پڑ گئی ہے ہم اس سے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں اچھا یہ جو باباوں کے پاس جانے والا دمدرود والا مسئلہ ہے مجھے اس سے انکار اس لیے نہیں ہے کہ میں آیات قرآنی کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتی ہوں آیات قرآنی کو اگر پانی پر پھوک کر پلا دیا جائے وہ بھی تاثیر رکھتا ہے میں کہتے ہو چاروں قلائے تلکرسی پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بیمار بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن اس فرد تک پہنچے جو کہ صحیح ہو اس فرد تک پہنچا جائے جو کہ واقعی قرآن کا عظم رکھتا ہو جو کہ واقعی دین کا عظم رکھتا ہو بس یہی موصلہ ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں اب کیسے ہم جانے کون صحیح ہے اللہ ہی جانے دیکھیں ہم نے اللہ کو پہچانا عقل کے ذریعے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکل ویسے ہی نشانیاں ہوتی ہیں آثار ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے انداز اور ہوا کرتے ہیں مگر ایک تو ضعیف الاتقادی بھی ہے فرہ پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ شاید خلق خدا اتنی مشکلات اتنے مسائب میں گرفتار ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک پہ یقین کرنے کو تیار ہے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھئے اور تھوڑا سا کچھ اگر آپ نشانیوں کو دیکھیں تو آپ یقیناً سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں شکر ہم کیوں کریں ہماری سامنے رب تک مرگیہ مسلم نہ آئے کوئی ڈال کھا کے بھی شکر ادا کرنے کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندیں اب شکر ہمیں کہاں کہاں کرنا ہے کچھ مل جائے تو ہی کرنا اپنی مرضی کی چیز ملے تو ہی کرنا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم اگر شکر کرتے ہو تو میں تمہارے ہر چیز میں زیادتی کروں گا اللہ رب العزت آپ جس چیز پر شکر ادا کریں اللہ رب العزت اس میں زیادتی کرتے چلے ہیں اور اگر تم کفر کرو کفرانِ نعمت کرو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر کفرانِ نعمت کرتے ہو تو میری پکڑ بھی بہت شدید ہے اب شکر کس پہ کریں میں آج کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہِ لَا تُحْصُوهَا اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کون کون سی نعمت آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ زیادہ جلتے ہیں کہ انسان صرف اپنے نفس میں اپنی جان میں ہی غور کر لے تو اللہ رب العزت کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر اگر ساری زندگی ادا کرتا رہے تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا ایک اللہ والے تھے ان کے پیر میں چپل نہیں تھی دوپیر کا وقتہ زہور کی نماز کے لیے جا رہے تھے دل میں یہ خیال آیا اے اللہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں گرمی بھی بڑی شریعت ہے اور چپل بھی نہیں ہے پیر جل رہے ہیں اتنے میں دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے اسی وقت انہوں نے شکر ادا کیا ہے اللہ میں تو اس پر کفران نعمت کر رہا تھا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے کم سے کم پیر تو ہیں اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نعمتیں دی جائیں ان کا اظہار کرو ان کا اظہار کرو اعملو آلا داوود شکرا حضرت داوود کے بارے میں فرمایا کہ کتنے شکر گزار بندے وقلیل من عبادی شکر جیسے کہ آپ نے کہا لوگ جو ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے خود کہا ہے بہت کم مندے بہت کم مندے اور پھر یہ بھی فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر چیز میں زیادتی ہو تو اللہ انشکر تم لازیز ارنکم بلکہ اسے ایک سوال آپ بہت اچھا کر رہے تھے بریک میں میں چاہرہی ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ آپ سوال ڈاکس آپ سے اس وقت بھی کریں تو آج کل معاشر میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ انشورنس کا جو رجحانے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یا غریب لوگ ہیں ایک شخص ہے بڑا ہو گیا ضعیف ہو گیا اب کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا وہ سود پہ پیسے بینک میں رکھوا دیتا ہے کہ کیا کروں مالک اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں اختیار کر سکتا یہی ایک کم از کم پیسہ آتا محفوظ ہے کچھ تھوڑا بہت آجاتا ہے کسی کا محتاج نہیں اب وہ کیا کرے وہاں پہ اس کے لئے یہ انشورنس ہے نا اس کے پر یہ کوریج وغیرہ کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کیا یہ اللہ پہ توقل والے حکام کے حکامات کے خلاف تو نہیں لیکن میں آپ سے ارز کروں جو انشورنس کا معاملہ ہے اس میں فقہ کرام کی دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ توقل ہی کے خلاف ہے ان اللہ اشتا من المؤمنین انفسہم و انبالہم بدلے میں اپنا جان و مال اللہ کے حوالے کر دیا جب اللہ کے حوالے کر دیا اب جان اللہ تبارک و تعالی کی ہے اب ہم اسے انشور کریں گے تو یہ توقل کے خلاف ہے لیکن دوسرے فقہ کرام نے کہا کہ کیونکہ ایک معاشرے کے اندر اسباب اختیار کرنا ٹھیک ہے لہذا کراہیت کے ساتھ چونکہ ایک چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر آدمی اس کو اختیار کر رہا ہے تو اس وجہ سے رخصت ہے دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں عظیمت اور ایک رخصت عظیمت کیا پروئیٹری ٹاپ جو چیز ہوتی ہے آپ کی بلکل بہتری ان چیز اس کو اختیار کرنا اور رخصت کیا ہے کہ معروضی حالات ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر آپ نے کم درجے کی چیز کو اختیار کرنا لہذا اس میں فقہ کرام نے رخصت دی ہے کہ انشورنس آپ کر سکتے ہیں لیکن عظیمت کا استقامت کا مقام یہ ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالی نے دی اس کو ہم گریوی نہیں رکھ سکتے لیکن لکسم آپ نے دیکھا ہے کبھی خدا نہ ہستا والد کے پاس اتنی کوئی جائداد نہ ہو تو بچے ہی نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا ان کے والد کو دیکھئے وہ کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اگر وہ کہے بیٹے میں نے اللہ پر تبکل کیا تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری زندگی خراب کی نہیں میں آپ سے بتا ہوں کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں صبر اور شکر کا انتظام کرے اپنے بچوں کو قناع سکھائے رزق حلال کی ترغیب دے اور انہیں بتائے کہ دیکھو بیٹا میں نے زندگی میں مال و اسواب تو جمع نہیں کیے لیکن میں تمہیں جو دے کر جا رہا ہوں بہترین تربیت ہے جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں بہترین علم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ملینر اور بلینر اولاد کے لیے نہ چھوڑ کر جائے لیکن جو اس کی وراست علمی تھی وہ اپنے بچوں میں ٹراسفر کر جائے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بچے جائز رزق حلال کما کر دنیا میں بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں لہذا یہ شکوہ اور شکایت تو انسانی زندگی میں اس کے ضمیر اور اس کی جبلت میں شامل ہے انسان تو یہ بولتا ہے کہ جناب ملینس آگے ہیں تو اب بلینس آ جائے ہیں بلینس آگے ہیں تو ٹرین آسے انسان کا پیٹ یا تو قناعت بھرتی ہے لہذا یہ تو اس کمپیٹیشن اور سابقت کا معاملہ ہے اور دوسرا رہا آپ کا یہ سوال کے معاشرے کے اندر جساں آپ نے کیا تھا تو قابلہ یہ ہے کہ والد کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے تو والد کے اوپر بوجھ آنے کی یہی صورت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں وہ عسرت کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ تنگی کی زندگی گزار جاتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کا یہ فیت ہے یہ بلیو ہے کہ جو غریب غربت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا رہا سبر کرتا رہا کہ یہ رزق چونکہ اللہ متعین کرتا ہے اللہ نے میرے حصے میں اتنا رزق دیا اور تھوڑے رزق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے اس لیے کہ مومن کی زندگی تو آخر کی زندگی ہے لہذا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جو عمرہ ہوں گے بڑے بڑے وہ پرچہ حل کریں گے پانسو سال ان کے ہاتھ میں پرچہ تھمارے پانسو سال تک حل کرتے رہیں گے اور غریب دمہ دم مسقلندر کرتا ہو جنت میں داخل ہو جائے گا یہاں ایک قصہ سنانا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اگر اجازت ہو آپ کی جو آپ نے ابھی عرض کیا کہ والدین پہ بچے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا چھوڑا حضرت ڈاکٹر صاحب نے ادایا کہ یہ اصل میں تربیت ان کی تربیت بچپن ہی سے کرنی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ خلیفت المسلمین تھے اور گیارہ بیٹے تھے جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ٹوٹل گیارہ دینار تھے یعنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تو ان کے ایک ملنے والے نے کہا کہ میں آپ کو ایک لاکھ دینار دے دیتا ہوں جو آپ اپنے بچوں میں وراثت میں تقسیم کر دیں کیونکہ آپ نے بچوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا تو انہوں نے اشارت فرمایا کہ میں نے بچوں کو تعلیم دی ہے اور بچوں کو اللہ پر توقل کرنا سکھایا اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا اگر وہ اس پر چلتے ہیں تو میں جو ہے اللہ رب العزت وہ ہوا یہ تولہ صالحین اللہ رب العزت جو ہے ولی ہے نیکوں کا بلکہ صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ غربت اور مفلسی کو اختیار کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مالدار مومن جو ہے ایک غریب مفلس الحال مومن سے بہت بہتر ہے نہیں رسول اللہ نے غربت سے پناہ بھی مانگی ہے پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دو لوگ رشق کے مستحق ہے ایک جس کو اللہ نے مال اطا کیا اور اسے راہ خدا میں لٹاتا ہے اور دوسرا وہ جسے علم اتا کیا اور وہ اسے راہ خدا میں لوگوں کے لئے لٹاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو ہم جان بوچ کے غریبی کو جان بوچ کے غریبی کو نہیں جان بوچ کے غریبی والی بات نہیں ہے آپ نے جو سوال کہتا ہے ایسے بھی صحابہ اکرام تھے جن کی تجارت کے کافلیں اونٹوں پہ ہزاروں اونٹوں پہ لڑے جب غربت کی بات آتی ہے تو حضرت علی ابن وی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی تو چیز یعنی غربت اور جہالت کی گود میں پنپتی ہے تو ہمیں غربت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں جہالت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے موقع نہیں مل رہا آپ کو نہیں نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اللہ پہ توقع تو کرتے لیکن اپنے بچوں کے لئے کوئی ایسی چیزیں لے کے جیسے پلوٹ وغیرے لینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا مطلب کہ آپ سوت نہیں لینا چاہتے آپ وہ نہیں کرنے چاہے لیکن اگر پلوٹ وغیرے لے کے ڈالیں ہاں وہ مجھے بیاد آگیا کہ فرانہ بھی بات کیسی سوت پر ٹھیک ہے نا دیکھیں سوت چاہے آپ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہو ہاں اگر آپ کی جان پر بن جائے تو پھر تو قرآن نے اقرآ کی صورت میں استراب کی صورت میں جان بچانے کا حکم دیا ہے اس صورت میں تو جو مئیتہ ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے آپ کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسہ لگائیں وہ آپ کا پیسہ الگ کھا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے اوپر نقصان بھی ڈالنا شروع کر دیا تھا آپ کو پتا ہے جناب کاروبار میں آئیس دفعہ اتنے کا گھاٹا ہوا آپ کو ہم نے کیا دینے الٹے آپ اتنے ہمیں دیئے تو آپ بندہ وہاں پہ کیا کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ جو ہے اپنی حاجت کیلئے سوال کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے جان کا خوف آ جائے اور ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی سبب میں اثر نہ ہے یعنی کہ اس کے آزا سالم نہ ہو ایسی صورت میں مانگ سکتا ہے اور میں اس کی مطالق حدیثیں مبارک بتاؤں گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک توانہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے اور میں حلاک ہو جاؤں گا مجھے کچھ دیجئے ایک پیالہ ہے سرکار نے فرمایا کہ آپ نے اسی وقت بولی لیا کہ کون اس کا ایک درہم دے گا ایک صحابی کھڑے میں دوں گا آپ نے فرمایا کون اس کے دو دے گا دوسرے کھڑے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں آپ نے دو درہم میں اسے بیچا اور اس کو کہا ایک درہم جا اپنے بچوں کو کھانا کھلا اور ایک درہم سے آپ نے کہا کہ وہ بڑی لے کر آ پھر کہا جنگل میں جا جا کر اسے درخت کٹ درخت کٹ پندرہ دن سے پہلے میرے پاس مت آنا دستہ خود لگا کے دیا خدرہ خود لگا کے دیا پندرہ دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اب جو ہے وہ دس درہم میں نے کمائے لیے ہیں اور آپ نے جو فرمایا تو اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے عزت نفس بھی مل گئی ہے سرکار نے فرمایا جا پانچ درہم سے جا تو اپنا کاروبار چلا اور پانچ درہم جا یا کوئی ایک ویسے ہی بیوہ ہاں تو اس کے لیے زکاة کا مال اسے دیا جائے گا دیکھیں جو شرعی فقیر ہے معاشرے کے اندر زکاة کیوں رکھی گئی ہے زکاة یہ کہ آپ کا امیروں کا مال لے کر غریبوں پر خرج کیا جائے گا لیکن ہمارے ہاں جو فقرہ کا مال ہیں وہ مزرع کھا جاتے ہیں صحیح کیا کیا جاتے ہیں تمہیں بریک کی نہیں آتا رکھیں گے اب بریک کے بعد پھر آپ سے ملا گا میری دھڑکنوں میں سمائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد میری جان و دل ہے برائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد زمین سجدہ گاہے فلک بن گئی ہے زمین سجدہ گاہے فلک بن گئی ہے یہاں جب سے تشریف لائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد ملک ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں مجھے کو ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں مجھے کو کفن پر لکھا تھا قدائے محمد قدائے محمد کفن پر لکھا تھا قدائے محمد زمین زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے جو ہم پر نہ ہوتی عطائے جو ہم پر نہ ہوتی عطائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد اور فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیاں فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیاں یہ سایہ فگر ہے ردائے محمد یہ سایہ فگر ہے ردائے محمد اور بنا دے جو لحظوں کو پر نور گو ہے بنا دے جو لحظوں کو پر نور گو ہے وہ ہی دکھ سکے گا سنائے محمد محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد میری جان و دل ہے برائے محمد 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 محمد